موسیقی جمعیرات گیاران جولائی سال دوہزار انیس کے نیوز بولٹن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں ہمیرا بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہمارے آج کے نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہی خبروں پر مشتمل ہوں گی خبر تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھ ہی ریپورٹر دوستین مراد بلوچ آواران کی پہاڑی علاقوں میں پاکستانی فورسز نے مسلح افراد کے ایک ٹھکانے کو گھیرنے کی کوشش کی ہے جس کے بعد دو طرف جھڑپے ہوئی ہے دی بلوچستان پوسٹ نیوز کے مطابق مسلح افراد اور پاکستانی فورسز کے درمیان کافی دیر تک فارنگ کا تبادلہ جاری رہا ہے جس میں چھوٹے اور بڑے ہتیاروں کا استعمال ہوا ہے مزید اطلاعات کے مطابق جھڑپ میں پاکستانی فورسز کے متعدد اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے ہیں جنہیں جائے وقوع سے اس پتال منتقل کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے جبکہ فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ایک مسلح شخص کے جام بحق ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے تربت شہر اور اس کے نواہی علاقوں میں پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے سرچ آپریشن شروع کر کے گھرگر تلاشی کا سلسلہ شروع کیا ہے اطلاعات کے مطابق آپسر کوش کلات شاہی تمپ کہنے پشت بندے کلات سوت کال پٹان کہور تنزک گوگدان ڈنک اور بہمن سمیت متعدد گاؤں اور دیاتو میں سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے گھرگر تلاشی کے دوران پاکستان ایف سی کے علاوہ سادہ کپڑوں میں ملبوس نکاب پوش اہلکار گھروں کے تمام سامان کپڑے اور علماریوں کے مکمل تلاشی کے ساتھ ساتھ رہائشیوں کی شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں اور انہیں ڈراتے بھی ہیں اور گھر کے تمام مرد خواتین اور بچوں کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کرنے کی اطلاعات ہیں آپریشن بابت پاکستانی فورسز نے موقف اختیار کیا ہے کہ تربت میں حالات ایک بار پھر خراب ہونے جا رہے ہیں اور حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے اس لیے آپریشن کر کے مسلح افراد کا کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے گزشتہ روز تمپ میں ٹیلی فون ایکچینج پر قائم فرنٹیر کور کے کیمپ کو گرنیڈ لانچر اور خودکار اسلحہ سے نشانہ بنایا ہے حملے میں فورسز کو جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے بی بگر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کے حملے آزد بلوچستان کی قیام تک جاری رہیں گے کوئیٹا میں پریز کلب کے سامنے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے جانب سے اعتجاجی کیمپ کو 3646 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر اظہار یک جہتی کے لیے آئے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما عبد الرزاق منگل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ماما قدیر بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کے جد و جہد کے باعث اسلام آباد سمیت حکام بالا تک لاپتہ افراد کے لیے اٹھنے والی آوازیں پہنچی ہیں اگر کسی جانور کے بچے کو کوئی اٹھائے تو وہ جانور چیختہ چلاتا ہے یہاں انسانوں کے بچے اٹھا کر غائب کیے گئے ہیں تو ان افراد کی چیخ و پکار پر کیوں حکمران توجہ نہیں دے رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ حقوق مانگنے پر ہمیں باغی کہا جاتا ہے چوبیس اپریل دوہزار انیس کو پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں کراچی سوراب گھوٹ سے لاپتہ ہونے والے آواران کے رہائشی حفیظ جان ولد دلمراد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے تاہم اس کے ساتھ لاپتہ ہونے والے اس کے دیگر دو بھائی حنیف جان اور حمید جان ابھی تک لاپتہ ہیں دوسری طرف چار دسمبر دوہزار سولہ کو مستوں کے علاقے کردگاپ میں ایک فوٹبال گراؤنڈ سے تین دیگر دوستوں کے ساتھ لاپتہ ہونے والے شوئب سرپرہ بھی بازیاب ہو کر آج اپنے گھر پہنچ گیا ہے شوئب سرپرہ کے ساتھ لاپتہ ہونے والے دیگر تین افراد پہلے ہی بازیاب ہو چکے ہیں نصیر آباد پولیس نے نصیر آباد کے علاقے پولیس تھانہ خان کوٹ کی حدود گوٹ شریف باڑی کے قریب سے ایک عورت کی لاش برامت کی ہے جس کو شناخت کے لیے سیول اسپتال ڈیرہ مراد جمالی کے مردہ خانے میں رکھ دیا گیا ہے دوسری طرف دکی کے علاقے ناصر آباد کے علاقے میں کمرے کی چھت گرنے سے ایک شخص جام بحق اور ایک زخمی ہوا ہے جام بحق نوجوان کی شناخت عثمان ولد شہباز اور زخمی ہونے والے کی شناخت صحیف الرحمن ولد مولانا فضل الرحمن کے نام سے ہوئی ہے بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ دو دن سے بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی جانب سے مکران جالاوان اور لورالائی میڈیکل کارڈیز کے طالب علموں سے اظہار یکجیتی کے لیے لگائے جانے والے کیمپ میں کلاسوں کا انعقاد جاری ہے جس میں وائز چیئر پرسن سبیہ بلوچ طالب علموں کو لیکچر دے رہے ہیں ترجمان نے مزید کہا ہے کہ حکمران طالب علموں اور صحت پر توجہ دینے کے بجائے سوشل میڈیا پر متحرک نظر آتے ہیں اور انہیں طالب علموں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی اور حکومت کی انہی ادم توجہی اور ادم دلچسپی نے طالب علموں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے اور طالب علموں کو ہر وقت مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے احتجاج کریں اور اپنی توجہ تعلیم پر مرکوز رکھنے کے بجائے اپنے قیمتی وقت احتجاجوں میں ضائع کریں پنجاب کے علاقے صادق آباد میں لاہور سے کوئٹہ جانے والی اکبر ایکسپریس مین لائن سے ہٹ کر والہار اسٹیشن کے لوپ لائن پر کھڑی ایک مال گاڑی سے ٹکرانے کہ علمناک حادثے میں اکیس افراد دھلاک ہو گئے ہیں جبکہ نواسی افراد زخمی ہوئے ہیں جہاں باق افراد میں ایک ہی خاندان کے چار افراد شامل ہیں حادثے کے باعث رحیم یارخان اور صادق آباد کے اس پتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے کراچی کے ساحل حاکس بے کے علاقے منجار کے قریب دو افراد سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے ہیں ریسکیو ذرا کے مطابق ڈوبنے والے افراد کو سمندر سے نکالنے کے لیے ایدی کے مائر غوتہ خور موقع پر پہنچ گئے ہیں جنہوں نے ان دونوں کو سمندر میں تلاش کا کام شروع کر دیا ہے دوبنے والے لڑکوں کے شناخ چودہ سالہ کامران اور چوبیس سالہ موئیز کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف سوات میں ایک مقام پر پہاڑی تودہ گراہ ہے جس کے نتیجے میں دو خواتین اور چار بچے جانبہک ہو گئے ہیں اور ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے پولیس کے مطابق جانبہک ہونے والوں میں ایک عورت اور اس کے چار بچے شامل ہیں سوات سے لاہور جانے والی ایک تیز رفتار بس موٹر وے پر الٹنے سے تیرہ مسافر جانبہک اور چونتیز زخمی ہو گئے ہیں حادثہ موٹر وے پر براہمہ انٹرچینج کے قریب تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے بس میں ٹوٹل انسٹھ مسافر سوار تھے شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خراسانی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے باجوڑ ایجنسی کے تحصیل سیلارزئی میں امن رضاکاروں پر حملہ کر کے مختلف پوزٹون سے سات فوجی رضاکاروں کو گرفتار کیا ہے یہ واقعہ گزشتہ روز صبح دس بجے پیش آیا ہے اپنے پیغام میں محمد خراسانی نے فوجی رضاکاروں کے لیے پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ان عامال سے دست برداری کا کہا ہے دستان کے امیدوار کے لیے میر حاصل بیزنجو کا نام نواز شریف اور مریم نواز کی منظوری کے بعد فائنل ہوا ہے اس سے پہلے اسلام آباد میں آج اپوزیشن جماعیتوں کی مشترک کمیٹی رہبر کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں نون لیگ کی جانب سے چیئرمن سینٹ کے لیے تین نام پیش کیے گئے تھے جن میں نون لیگ نے راجہ زفر الحق یاکوب ناصر اور حاصل بیزنجو کے نام دیا تھا رہبر کمیٹی کے کنوینئر اکرم درانی نے کہا ہے کہ اجلاس میں سب نے فیصلہ کیا ہے کہ میر حاصل بیزنجو اپوزیشن کے امیدوار ہوں گے اور سب جماعیتیں حاصل بیزنجو کو اپنا امیدوار سمجھ کر ووٹ دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان مجھے ہر قیمت پر گرفتار یا نظر بند کرنا چاہتی ہے انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ جسے مجرم کہتے ہو اسے مجرم ثابت کرنے کے لیے گھناوں نے کھیل کا بانڈا پوٹ چکا ہے اور البتہ تم ایک امریکی عدالت سے ثابت شدہ مجرم ہو اس مقدمی کا فیصلہ جج کو بلیک مل کر کے نہیں کیا گیا ہے ایران میں پاسداران انقلاب کی گاڑی پر مسلح حملے میں تین فوجی اہلکار حلاق ہو گئے ہیں ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مغربی صوبہ آزربائیجان سے ملہکہ پران شہر قصبے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں مسلح افراد کے حملے میں تین اہلکار حلاق اور ایک فوجی زخمی ہو گیا ہے تاہم حملے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے ایرانی صدر حسن روحانی نے ایران کے آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کو برطانیہ کا بے وکوفانہ قدم قرار دیا ہے حسن روحانی نے برطانیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ کو اپنے اس اقدام پر ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا اور برطانیہ نے ادم استقام کا آغاز کیا ہے اسے اس کے نتائج سمجھ میں آ جائیں گے برطانیہ نے الزام لگایا ہے کہ ایرانی بحریہ کے تین کشتیوں نے آبنائے ہرمز میں اس کے ایک تیل بردار بحری جہاز کو روکنے کی کوشش کی ہے برطانوی حکومت نے جمعیرات کو جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی کشتیوں کی جانب سے بحری جہاز کا راستہ روکنے کی کوشش پر آبنائے ہرمز میں موجود برطانوی بحریہ کا ایک جنگی جہاز فوری حرکت میں آیا جس کی وارننگ پر ایرانی کشتیاں واپس چلی گئی بیان کے مطابق ایرانی کشتیوں نے جس آئل ٹینکر کو روکنے کی کوشش کی وہ برطانوی کمپنی بی پی کا تھا دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف نے فارس نیوز ایجنسی کے ذریعے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی کشتیوں کی جانب سے خلیجی عرب میں برطانوی آئل ٹینکر کو روکنے سے متعلق لندن کا دعوی بے بنیاد اور بے وقت بات ہے جواد زریف کے مطابق بظاہر آئل ٹینکر گزر گیا ہے لیکن جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان کا مقصد تناؤ پیدا کرنا ہے اور ایسے دعووں کی کوئی وقت نہیں واشنگٹن میں متعین برطانوی سفیر نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے یہ فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خود کو احمق اور جنگلی قرار دیے جاننے کے بعد کیا ہے واضح رہے امریکی صدر نے برطانوی سفیر کی خفیہ مراسلت شائع ہونے کے بعد انہیں ان خطابہ سے نوازہ تھا جس میں انہوں نے امریکی صدر کی انتظامیہ کو نااہل قرار دیا تھا ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی برائن ہک نے کہا ہے کہ تیل برامد پر امریکی پابندیوں سے ایران کو اس وقت سالانہ پچاس رب ڈالر کا خسارہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کے پیٹرو کیمیکل شعبہ فولادی سنت اور قیمتی دھاتوں کو بھی پابندیوں کی زد میں رکھا ہے یہ دباؤ مستقبل میں بتدریج مزید بڑھے گا اور تہران اسے برداشت نہیں کر سکے گا برائن ہک کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے کھلے سمندر میں جہاز رانی کو درپیش خطرات کا جواب دینا ضروری ہے آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان کے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارے ویب سائٹ پتہ ہے www.zrumbish.com اگر آپ ریڈیو زرمbish نیوز بلٹ میں مزارے کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مد بولیں شکریہ